موسیقی السلام علیکم وآلہ وسلم اس وقت میں یہ مقام نبی یونس یہ کہیں مزید نبی یونس ہے اور یہاں پہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس مقام الحال کے اندر ایک سال رہے تھے جس کو یہ پورا جو محلہ ہے اس محلے کو الحال کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعَنَا أُلَادَهُنَّا حَوْلَيْنِي كَامِلَيْنِي تو الحال جہاں پہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم اس مزید کے اندر رہے تھے اس محلے کے اندر اس جگہ پہ رہتے ہیں ایک سال اور اب جو ہے یہ جگہ وہ مزید بن چکی ہے اس کو جہاں پہ مزید بنا دیا گیا ہے اچھا ابھی ہم جو ہے وہ وہاں سے نکل کے آئے ہیں الخلیل سے اور الخلیل سے راستے میں آئے کئی کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حضرات کے علمے ہیں حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو جب تنبیہ کی گئی کہ تین دن کے اندر عداب آئے گا اگر وہ توبہ نہیں کرتے اور دعوت کو قبول نہیں کرتے تو حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے تھے اور جب حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو اس جگہ کے اندر ایک سال انہوں نے قیام کیا تھا اور جافہ ایک پورٹ ہے یہاں سے پینتیس کلومیٹر دور وہاں جو سمندر ہے میجیٹیرین سی میں انشاءاللہ وہ بھی دکھاؤں گا وہاں پر ان کو وہ پانی میں ڈالا گیا تو آپ حضرات ماشاءاللہ سب جانتے ہیں حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا جب وہ سمندر میں تھے توفان میں جب گھرے ہیں مختصرا تو ان کو جب سمندر میں پھینک دیا گیا تو ایک مچھلی نا ان کو نگل لیا تھا سلاسہ ظلمات تین ظلمات کے اندر یعنی رات کی اندھیری سمندر کی اندھیری اور پھر مچھلی کی پیٹ کے اندھیری اور قرآن میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا فَلَوْلَا أَنَّوْ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَا بِسَ فِي بَتْنِهِ اِلَا يَوْمِ بَعْسُونَ کہ اگر وہ یہ تسبیح نہیں پڑھتے لَا إِلَحَ إِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ تو وہ قیامت تک اس مچھلی کی پیٹ کے اندر رہتے تو تین دن تک رہے انہوں نے یہ وظیفہ کیا لَا إِلَحَ إِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ تو اللہ تعالی نے ان کو پھر نجات عطا فرمائی اور پورا تذکرہ قرآن میں موجود ہے اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا وَقَدَلِكَ نُنْجِنْ مُومِنِينَ کہ اس لی طرح ہم مومنین کو نجات عطا فرماتے ہیں تو احادیث کے اندر اس وظیفے کی بڑی اہمیت آتی ہے لَا إِلَحَ إِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَا إِلَحَ إِلَّا اَنْتَ اللہ کے لاما کوئی الہ نہیں سبحانکا اللہ آپ کی ذات پاک ہے إِنِّكُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ میں ہی ظالمین میں سے ہوں گناہگاروں میں سے ہوں تو یہ وظیفہ پڑھیں اور یہ مصیبت کے وقت کے اندر یہ وظیفہ میں آپ کو اندر سے دیدار کراتا ہوں